نبی علیہ السلام مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دینے کے دوران آپ نے کہا اجلی سو بیٹھ جاؤ سب نے سنا تو بیٹھ گئے اور ایک وہ بھی تھا جس کی پنڈلیاں اہد پہاڑ سے دیادہ قیمتی اور وزنی ہیں جس کا قط تو ذرا چھوٹا ہے لیکن آپ نے فرمایا اگر قرآن اس طرح سیکھنا ہے جیسے جبریل مجھے سکھا رہے ہیں تو جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھ لیا کرو آپ نے فرمایا اجلی سو بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے نگاہ کو اٹھایا تو ایک جوتیوں کی جگہ پر بیٹھا فرمایا عبداللہ تیرا مقام تیری شان تیری مرتبت اور تیری منظرت کتنی عظیم ہے اور تم کہاں بیٹھ گئے کہا آقا آپ کا حکم ہوا تھا فرمایا میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا فرمایا بس یہ بات ہے کہ جب آپ نے کہا اجلی سو بیٹھ جاؤ میرے کان میں آپ کی آواز آئی تھی نہیں جانتا کیوں آئی کیسے آئی کس کو کہا کس لیے کہا بس میرے کان میں پڑھنے کی دیر تھی عبداللہ کی محبت یہ تقاویٰ کر رہی تھی پیغمبر کی آواز ہو اور عبداللہ کا قدم آگے بڑھ جائے یہ گوارہ نہیں کرتا آج کیا ہمارے قدم غلط محفلوں کی طرف نہیں اٹھ رہے کیا ہمارے قدم گناہوں کی طرف نہیں اٹھ رہے کیا ہمارے ہاتھ غلط جگہوں پر نہیں کھیل رہے کیا ہمارے اوپر وہ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین نہیں آئیں گے کیا ہماری محبت ہم سے تقاضی نہیں کرتی کہ اگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہے تو آو پیغمبر علیہ السلام کی اس صیرت کو اپناو ان کے عصوے کو اپناو یہ محبت ہم سے تقاضی کر رہی حضرت اقبہ کہتے ہیں میری شادی ہو گئی امی یحییٰ بنت ابی احاب کے ساتھ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے امی یحییٰ کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے تو ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی اور آ کر کہنے لگی اقبہ یہ تیری بیوی ہے میں نے کہا جی ہاں بیوی ہے تو کہنے لگی میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے اور تم تو رضائی بہن بائی ہو خاندانوں کے خاندان لوگوں سے دودھ پلایا کرتے تھے پتا نہیں تھا اب ذرا دیکھئے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہنے لگے یہ میری رضائی بہن ہے اس نے کہا جی ہاں رضائی بہن ہے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اقبہ اس سوقت مدینے میں تھے اور نبی علیہ السلام اس سوقت مکہ میں تھے مدینے سے مکہ کا سفر کیا اور جا کر مسئلہ پوچھا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقبہ اگر اس عورت نے یہ گہ دیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو وہ تیری رضائی بہن ہے نکاح ٹوٹ گیا اب اپنی بیوی کو چھوڑنا اپنے عباد گھر کو برباد کرنا اور اپنے سارے سپنوں اور خیالات اور محبت کو ترک کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن جب اقبہ نے ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سنا کہ ہاں اقبہ اس مقام پر ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے اقبہ نے فتل لا کہا ہی نئی زین اسی پاؤں پر کھڑے اقبہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارق کر دیا اور یہ نہیں کہا شاید وہ جھوٹ بولتی ہو شاید بھول گئی ہو یہ اور ہو وہ اور ہو نہیں صرف ایک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان پر اپنے نکاح کو ختم کر دیا کیونکہ فرمان کس کا آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم